الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد آج کا عنوان ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے رمضان المبارک میں فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ جس بندے بندی کا دل چاہے وہ چالو رمضان میں روزہ رکھ لے اور جس کا دل نہ چاہے وہ ابھی چھوڑ دے بعد میں قضا کرنا ایسا نہیں ہے چار قسم کے لوگ ہیں جن کے لئے اجازت ہے کہ اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھیں بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی کیا کر لیں قضا کرنا چار لوگ کون ہیں نمبر ایک مسافر نمبر دو سخت بیمار نمبر تین حاملہ عورت پریگنٹ عورت نمبر چار دودھ پلانے والی عورت کتنے لوگ ہوئے چار مسافر سخت بیمار سرب بیمار نہیں سخت بیمار حاملہ عورت دودھ پلانے والی عورت نمبر ایک مسافر مسافر کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھنا ضرور وہ شخص جو اپنے گاؤں یا اپنے شہر سے ساڑھیں ستتر کلومیٹر دور یا اس سے بھی زیادہ دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو اپنے شہر سے ساڑھیں ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ اپنے گاؤں سے ساڑھیں ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنے شہر کی حد سے باہر نکل جائے شہر کی حد ہوتی ہے گاؤں کی بھی حد ہوتی ہے سرکاری بورڈ ہوتا ہے کہ یہاں یہ گاؤں پورا ہوا یا لوگ جانتے ہیں کہ اپنا گاؤں یہاں تک ہے شہر یا گاؤں کی حد کو کروس کر جائے بورڈر کے باہر نکل جائے تو جیسے ہی اپنے شہر کی حد سے نکلا ہے مسافر ہو گیا ارادہ کتنا ہے ساڑھیں ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کا نمبر دو اپنے شہر کی حد سے باہر نکل گیا اپنے گاؤں کی حد سے باہر نکل گیا تو یہ بندہ کیا بن گیا مسافر بن گیا یہ کب تک مسافر رہے گا جب تک ریٹن آ کر اپنے شہر کی حد میں داخل ہو جائے تو سفر ختم اب یہ مسافر نہیں ہے اپنے گاؤں کی حد میں ریٹن میں واپس داخل ہو گیا تو سفر ختم نمبر ایک واپس آ جائے اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں نمبر دو سفر کے دوران کسی ایک شہر میں پہنچ کر پندرہ راتے وہاں رہنے کا ارادہ کر لے مثال کے طور پر ایک آدمی سورس سے کلکتہ گیا بہت دور ہے ہزار بارہ سو پندرہ سو کلیومیٹر ہو گیا اس سے بھی زیادہ کلکتہ پہنچ کر اس نے بیس دن رہنے کا ارادہ کر لیا کتنے دن تو پندرہ راتے بھی آ گئی کی نہیں اس نے پندرہ راتے یا اس سے زیادہ رہنے کا اس نے ارادہ کر لیا اس کا ارادہ ہے کہ مجھے بیس دن رہنا ہے میرا کام ہے تو جیسے ہی وہ کلکتہ پہنچا اس کا ارادہ ہے بیس دن رہنے کا تو اس کا سفر ختم اگر چودہ دن رہنے کا ارادہ ہے تو مسافر رہے گا چودہ راتے رہنے کا ارادہ ہے مسافر رہے گا لیکن جہاں پندرہ رات رہنے کا ارادہ کر لیا ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں اس کا سفر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب وہ سہولتیں اس کو نہیں ملیں گی جو مسافر کو ملتی ہے کیونکہ وہ مسافر ہے ہی نہیں ایک شہر میں پندرہ راتے چاہے محلے بدلتے رہے کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہماری جماعتیں آتی ہیں مختلف جگہوں سے تو ان کو روپ ملتا ہے کہ بھئی سورت میں بیس دن رہنا ہے سورت شہر میں بیس دن تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک محلے میں تو بیس دن نہیں رہے گی جماعت پورے شہر میں گھمتی رہے گی تو چاہے پورے شہر میں یہ جماعت گھمتی رہے یہ جماعت مسافر نہیں ہے کیوں ایک شہر میں پندرہ رات یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ان کا ارادہ ہو چکا چاہے محلے بدلتے رہے ہاں دے ہاتھوں میں اگر ہے جماعت اور یہ تیہ ہوا ہے کہ ایک رات ایک دن اس گاؤں میں ہے پھر ایک کلومیٹر کے بعد دوسرا تیسرا گاؤں ہے دو دن وہاں ہے پھر دو کلومیٹر کے بعد دوسرا گاؤں ہے دو دن وہاں ہے تو کسی ایک گاؤں میں پندرہ رات ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے لہٰذا یہ جماعت مسافر رہے گی چاہے چار مہینے اسی طرح گزار دیں تو چار مہینے تک کیا رہے گی مسافر آدمی مسافر کب بنتا ہے جب ساڑھے ستتر کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو اور اپنے شہر کی حد سے نکلا وہ مسافر ہو گئے اب سفر کے احکام اس پر آئیں گے یہاں رکھ کر ایک مسئلہ سمجھو کہ یہ جو ساڑھے ستتر کلومیٹر ہے اس کو کہاں سے گننا ہے گھر سے ساڑھے ستتر بس اڈے سے ساڑھے ستتر ریلوے اسٹیشن سے ساڑھے ستتر نہیں آپ کا اگر گاؤں ہے تو جہاں گاؤں ختم ہوتا ہے وہاں سے ساڑھے ستتر گھر کے دروازے سے نہیں گاؤں کی بورڈر سے ساڑھے ستتر آپ اگر شہر میں رہتے ہیں تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ کے محلے سے ساڑھے ستتر کلومیٹر نہیں بلکہ آپ کا شہر جہاں پہنچ کر ختم ہوتا ہے اس کی بورڈر آتی ہے اس بورڈر سے ساڑھے ستتر ماں سمجھ میں آئے ہیں اب ہمارا سورت شہر ہی ہے دیکھو اس کی حد بڑھتے بڑھتے کامریج تک پہنچ گئی کٹھور بھی سورت میں آیا گیا وہ کٹھور گام پہلے تو راندر گاؤں ہوتا تھا سورت شہر اور راندر گاؤں اب وہ راندر گاؤں تو آئی گیا تو کٹھور تک سورت مہت گیا کٹھور بھی سورت شہر میں آگیا تو میرے بھائی کامریج تک اگر آپ گئے ہیں تو آپ سورت شہر کے اندر ہیں جب کامریج کروس کریں گے وہاں سے آپ کو ساڑھے ستتر کلومیٹر گنا بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسی طرح ریٹن میں جب آپ کامریج آگئے تو آپ سورت میں آگئے ہیں اب آپ نماز بھی پوری جو قصر کا مسئلہ ہے نا کہ مسافر کے لئے فرض نمازیں زہر کی اثر کی اور عشاء کی چار رکعت والی فرض نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں قصر ہو جاتی ہیں یہ بھی کب تک ہے جب تک وہ باہر رہے کامریج میں آگیا اب پوری نماز اس کو پڑھنی پڑھیں اکیلے نماز پڑھتا ہے مسافر تو آدھی پڑھے گا امامت کرا رہا ہے تو آدھی کرے گا اگر کہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام صاحب مقیم ہے تو پھر امام صاحب اگر چار رکعت پڑھا رہے ہیں تو اس پر بھی چار رکعت واجب ہو جائے گی جیسے ہی اس نے اختیدہ کی چاہے چوتھی رکعت کے اندر آیا اور قائدے میں بیٹھا لیکن امام نے پڑھائی کتنی ہے چار تو اب اس پر بھی کتنی ہو جائے گی چار یہ یوں نہیں سمجھے کہ میری تو دو ہے پس دو رکعت پڑھ کر سلام پھیری تو فرض آدھا نہیں ہوگا اکیلے پڑھے تو دو امامت کرائے تو دو چار رکعت والے امام کے پیچھے اگر کون باندیا چاہے قائدہ اخیرہ میں باندھا ہو پھر اس کو کتنی پڑھنی ہوگی چار خیر یہ تو ضمن بات آئی ہمارا تو مسئلہ روزے کا چلنا ہے چار آدمی ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائی سے ان میں نمبر ایک ہے مسافر آپ سمجھ گئے مسافر کس کو کہتے ہیں میں ساتھ ایک آدمی صبح میں پانچ بجے ٹرین میں بیٹھا بمبئی جانے کے لئے ابھی یہ مسافر نہیں ہوا اس کو جانا ہے بمبئی لیکن ابھی ٹرین میں بیٹھا اسٹیشن پر ہے ٹرین چلی سوہ پانچ بجے تک ٹرین نے صورت کی حد کو پروس کر لیا تو یہ بندہ کیا ہو گیا مسافر صبح صادق ہوتی ہے ساڑھے پانچ بجے برابر سوہ پانچ بجے یہ بندہ مسافر بن چکا ہے جب ساڑھے پانچ بجیں گے تو یہ بندہ اور لیڈی مسافر ہے صبح صادق کے وقت کیا ہے مسافر اب اس کو سہولت مل جائے اگر روزہ رکھنا ہے نیت کرے اور اسٹارٹ کر دے روزہ نہیں رکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ رخصت یہ اجازت یہ گنجائش اللہ نے دی مسافر کو کس نے دی ہے اللہ نے دی پس بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر کوئی مسافر روزہ نہیں رکھتا تو انگلی اٹھا بھئی آپ تو اللہ سے آگے بڑھ گئے اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہے کوئی مسئلہ نہیں بات میں رکھنا چاہوں تو بات میں رکھ لینا اللہ اجازت دیتا ہے بندہ انگلیاں چینتا یہ اور غلط بات ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہم مسافر کو سجیشن دیتے ہیں کہ ہو سکے تو روزہ رکھ لو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے لئے اجازت ہے آپ روزہ نہ رکھے تو آپ کو ابھی کوئی گناہ نہیں ملے گا ایک آدمی گھر پہ ہے روزہ نہیں رکھتا تو اس کو گناہ ملے گا لیکن ایک آدمی سفر میں ہے روزہ نہیں رکھتا اس کو گناہ نہیں ملے گا بعد میں وہ قضا کر لے لیکن رمضان میں روزہ رکھنے سے جو خیر اور برکت اور جو خزیلت اس کو حاصل ہوتی رمضان کی وجہ سے جب وہ قضا کرے گا تو رمضان کا مہینہ تھوڑی ہوگا تو وہ خیر وہ برکتیں وہ فضیلتیں اس کو حاصل نہیں ہوگی اس لئے ہمت ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے ہاں یہ بات ہے کہ اگر سفر مشقت والا ہے تو پھر آدمی کو روزہ نہ رکھنا چاہیے جیسے میں نے اس روز بھی آپ کو حدیث سنائی تھی تیرمیز شریف میں نوایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے گرمی عرب کی چلتے چلتے دوپہر کے بعد کہیں پر قافلے میں پڑاؤ ڈالیا بھئی یہاں ٹھائرنا ہے تو صحابہ اکرام میں دو جماعتیں تھی کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں ہم تو رکھیں گے ہمارے اندر حمت ہے اور کچھ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا روزہ نہیں رکھا بھئی مسافر ہیں تو روزہ نہیں رکھا دیکھو صحابہ میں بھی دونوں جماعت ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ان کے درمیان کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں سب کو لے کے حضور چل رہے ہیں جب پڑاؤ کا وقت آیا گھوڑے اونٹ روکے گئے تو وہ صحابہ جن کا روزہ تھا تھک پک کر گرمی میں ایسے نڈھال اور کمزور ہو گئے تھے کہ اپنی سوادیوں سے اترے اور جا کے بسٹر میں لے دیا اتنے تھے گئے نہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو چارہ کھلایا نہ پانی پلایا نہ اپنا سامان اونٹ سے اتارنے کی ان میں حلمت تھی وہ تو جا کے سو گئے اور وہ صحابہ جنہوں نے روزہ وہ کھا پی رہے تھے تو انہوں نے سارے اونٹوں کو باندھا چارہ کھلایا پانی پلایا سب کے سامان اٹھائے اپنی جگہ پر رکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ غیر روزہ دار صحابہ روزہ دار صحابہ سے سبقت لے گئے آگے بڑھ گئے اس لئے میرے بھائی اگر مشقت کا سفر ہے تو پھر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے چار پانچ آدمی مل کے سفر کر رہے ہیں دور کا سفر ہے آپ کو صبر اگر کی بیماری بھی ہے آپ بیمار چلتے ہیں ایسی حالت میں آپ نے ہمت کر کے روزہ رکھا راستے میں طبیعت خراب ہوئی سارے ساتھی پریشان ہو گئے آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے سب کو سفر روک کر ٹرین سے اتر کے آپ کو لے جانا پڑے ہسپیٹل سب کا کام بھی خراب ہے یہ کوئی دین نہیں ہے یہ کوئی سمجھ دادی کی بات نہیں ہے کہ آپ ایسا روزہ رکھیں کہ اپنے سارے ساتھیوں کو ہلاکت میں اور پریشانی میں مقتلع کریں کہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں اس لئے اگر ہمت نہیں ہے تو پھر روزہ مشقت والے سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہے اسی طرح آپ کا انٹرنیشنل سفر ہے بیرون ملک آپ کو جانا ہے کہیں سے آپ کو ہوائی جہاز بدلنا ہے کبھی ایک کبھی دو بدلنے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی آدمی کو بہت ہمت نہیں کرنی چاہیے ایک سار آئے تھے کہ ہمارا سفر ہے اور ایک فلائٹ پانچ گھنٹے کی ہے دوسری فلائٹ چار گھنٹے کی ہے اور بیٹ میں چار پانچ گھنٹے کا ہولڈ ہے مجھے بھی سوگر ہے میرے گھر میں بھی سوگر ہے تو روزہ رکھیں میں نے کہا روزہ رکھنا مت روزہ رکھنا کھاؤ پیو اپنا جاؤ دونوں سوگر والے اور سفر میں کون کس کا جو ہے وہ کرے گا اس سے میں نے ان کو مشورہ دیا پچاس آپ ہیں دونوں تو روزہ رکھنا خرام سے جاؤ سفر کرو پھر بعد میں قضا کرنا ضرورت ہے بھئی انسان کی ضرورت ہے اس کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے اسی لئے تو اللہ نے قرآن میں رخصت لازل فرمائی انسان کے ساتھ ہر چیز لگی ہوئی خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسافر کو اللہ نے رخصت دی یہاں سے بیٹھا ممبئی جانے کے لی سوہ پانچ بجے سورج سے گاڑی نکل گئی ساڑھے پانچ بجے سوہ شادی گروزہ رکھنا ہے رکھے نہیں رکھنا ہے مت جب پہلے دن یہ رخصت ہے دوسرے دن تو بندہ رات سے ممبئی میں بٹھا ہوا ہے رکھنا ہے رکھے نہیں رکھنا ہے نہ رکھے لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بات مسافر کو اجازت ہے آگے اور تین لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی بلکل لیکن روزے دار نہ ہونے کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں پرچار کرنے کی اجازت نہیں کہ ویڈیو بنا رہے کہ آج میں مسافر ہو دیکھو روزہ نہیں رکھا یہ پراتھ ہے یہ حرام اور ناجائز بندے کا روزہ ہے تب رمضان کا احترام کرنا ہے بندے کا روزہ نہیں ہے تب رمضان کا اس پر احترام کرنا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ ایام کے جو دن ہوتے پیریٹ کے اس میں روزے دار نہیں ہوتی عورتے تو ان کو فرمایا گیا کہ بھئی چھپ کر کے کھانا کھائیں کون جانتا ہے کس حال میں کون ہے کون جانتا ہے آپ مسافر ہیں یا آپ مقیم ہیں کون سب کو پہچانتا ہے ہم تو چند لوگوں کو پہچانتے ہیں زیادہ تر لوگ تو انجانے ہوتے ہیں اگر آپ اسی طرح عام ہوتلوں میں بیٹھ کے کھائیں گے چائے پییں گے بیڑیا اڑائیں گے تو لوگ دیکھیں گے سب یہاں تو کھاتے پیتے ہیں میں بھی کھاؤں گا پیوں گا رمضان کی اہمیت جھڑ جائے گی ماحول بگڑے گا خراب ہوگا اس لئے میرے بھائی شریعت نیز پر پابندی لگائے کہ آپ کو اجازت ہے آپ کھاؤ آپ پیو لیکن آپ چھپ کر کے کھاؤ پیو اعلان مت کرو اعلان کرنے کی اجازت نہیں بہت سے ہوتل والے رمضان میں ہوتل کھلی رکھتے ہیں اجازت ہے رمضان میں آپ ہوتل کھلی رکھ سکتے کیوں غیر مسلم بھی تو آتا ہے گراک نیز معذور بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ نہیں مسافر بھی تو ہوتے ہیں جن کا روزہ نہیں آپ کو اجازت ہے آپ ہوتل کھلا رکھ سکتے ہیں لیکن پردے کا انتظام ہونا چاہئے پتا چلے یہ مسلمان کا ہوتل ہے آدمی کھا رہا ہے لیکن باہر جو سڑک سے گزر رہے ان کو نہیں پتا چلنا کے اندر کھانا کھا رہا یہ رمضان کا کیا ہے احترام ہے یہ ہمارے بھائیوں کو کرنا چاہیے روزہ دار اگر صبح صادق کے وقت مسافر ہے روزہ رکھنا ہے رکھے روزہ نہیں رکھنا ہے نہ رکھے ایک آدمی کا ارادہ ہے آج دن میں نو بجے سفر کرنے کا سورت سے بمبی جانے کا کرنا اگری جاتی ہے نو بجے اس میں جانا ہے اس کو اب یہ صاحب صبح میں اپنے گھر پہ ہیں سفر میں تو ہے نہیں صبح صادق ساڑھے پانچ بجے ہو رہی اس وقت یہ مسافر نہیں ہے ابھی مسافر بننے والے ہیں ابھی بنے نہیں مسافر تو اس بندے کے لئے اجازت نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے ابھی آپ کس پوزیشن میں ہو مقیم ہو مسافر نہیں ہو پس بسم اللہ بلو روزہ اسٹارٹ کرو اسٹارٹ کرنا ہے روزہ کہ نو بجے میں سفر کرنے والا ہو نو بجے کی بات نو بجے ابھی آپ سفر میں نہیں ہیں روزہ رکھو اس بندے کے لئے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور اس روزے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ صبح روزہ تو رکھ لیا پھر نو بجے ٹرینڈ میں بیٹھا اور دس بجے بھجیہ والا آیا کہ لا بھجیہ دے دس صبح کے چٹنی دے ساتھ میں تو یہ نہیں چلے بات سمجھے میں نے کہا ہاں یہ بات ہے کہ بندے نے صبح میں روزہ رکھ لیا تھا پھر وہ سفر میں نکلا اور دوپہر میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی بہت بے چین ہو گیا برداشت نہیں ہو رہا ہے روزہ اور مسافر ہے سفر کی حالت میں تو اجازت مل جائے گی پشتار کرنا لیکن اگر طبیعت اچھی ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں تیسرا مسالہ ایک بندہ صبح صادق کے وقت ممبئی میں ہے کہاں ہے ممبئی صورت کا رہنے والا ہے صبح صادق کے وقت وہ ممبئی میں ہے اس نے روزے کی نیت نہیں کی روزہ نہیں رکھا چھ بجے ٹرین میں بیٹھا گیارہ بجے صورت اتر گئے جیسے ہی وہ صورت میں داخل ہوا اس کا سفر ختم اب وہ مسافر ہے نہیں صبح میں مسافر تھا روزہ نہیں رکھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن گیارہ بجے جب صورت میں داخل ہو گیا اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے راستے میں کھاتے پیتے آیا ہے لیکن جیسے ہی صورت کی باؤنڈری اور حد میں داخل ہوا اس کے لئے کھانا پینا بند کرنا واجب ہے اب آپ کو صافر نہیں شام تک روزہ داروں کی طرح رہو رمضان المبارک کا احترام کرو یہ ضرور ہے میں سمجھ میں ہی میرے چوتھا مسئلہ ایک آدمی صبح میں بمبئی کے اندر ہے اس نے روزہ کی نیت نہیں کی سارے پانچ بجے سے پہلے وہ ٹرین میں بیٹھا اور سو گیا دس بجے شورت آیا تو اتر گیا اب یہ سو چرائے دس تو بج گئے اور شام تک بھوکا بھی رہنا ہے پیاسا بھی چلو روزہ کی نیت کر لے اس کا نیت کر سکتا ہے کی نہیں نیت کر سکتا ہے ابھی نیت کا وقت کیا ہے باقی ہے توڑنے والا کوئی کام بھی نہیں کیا ہے تو سارے دس بجے یہ نیت کر لے اس کا روزہ کیا ہو جائے شروع ہو جائے نمبر ایک وصافر نمبر دو سخت بیمار ایک ہے ہلکا پل کا بیمار سراسا سر میں درد ہو رہا ہے سہری کے وقت کہ آج سر میں درد ہے میں آج روزہ نہیں رکھوں گا ایسا نہیں کلے گناہ ہو رہا ہے ہلکا سا پیٹ میں درد ہے کہ آج روزہ نہیں رکھوں گا دو دست ہو گئے جوان آدمی ہے کہ اب روزہ نے جوان آدمی ہے دو دستوں میں کیا ہوتا ہے ہلکی پھل کی بیماری ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں روزہ رکھنا ہے آپ سخت بیمار ہے بہت زیادہ کمزوری ہے بہت بخار ہے بلکل ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کے ادمی خود اپنا فیصلہ کرے اللہ کو سامنے رکھ کر یا اللہ میری ہمت بلکل نہیں ہاں یہ ٹھیک آپ مفتی صاحب ہو گئے مفتی صاحب بلکل ہمت نہیں ہے ارے کیا بتاؤ تو مفتی صاحب نے ٹھیک ہے بہا ہمت نہیں ہے تو مت رکھو آپ کے لئے جائز ہے لیکن آپ کا مفتی صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ تھوڑا ہی ہے آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے مفتی صاحب کو اللہ کے قانون کو جانتے ہیں تو بتائیں گے آپ اپنی بات پیش کر اور اللہ کا قانون بتائیں گے آپ کے اوپر یہ قانون نافذ ہوگا اصل آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو آپ اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ بندے اس دن تو نے روزہ نہیں رکھا تھا تو آپ جواب دے رکھیں گے کہ اللہ اس دن میری تدبیت ایسی تھی کہ ہمت اگر اللہ کو جواب دینے کے قابل ہو ٹھیک ہے مت رکھو کوئی مسئلہ نہیں تو میرے بھائی معمولی معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے واقعی کوئی عذر ہو بیماری ہو سخت بیماری ہو تکلیف ہو تو آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھیں نمبر دو آدمی ہے تو ٹھیک چلتا فرطہ ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا ہے کہ میہاں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اس لئے آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے مسلمان ڈاکٹر نے کہا تو پھر اس بندے کے لئے بھی جائز ہے یہ بیمار کے حکم میں ہے اس کے لئے بھی جائز ہے کہ فیلحال کیا کر روزہ نہ رکھ کے بعد میں کیا کر لیں قضاء کر لیں بہت سے کیس میں ایسا ہوتا ہے دوکٹر کہتا ابھی رکھو گے تو زیادہ تین مہینے سے علاج کر کے جو تم کو قڑا کیا ہے آپ روزہ رکھے پھر بیک ہو جاؤ گو راکٹر خود مشہورہ کا تک بلکل آپ کے لئے مناسب نہیں ٹھیک ہے تیسرا مسئلہ بندے کو روزے کی حالت میں کوئی ایسا علاج کروانا ہے جس سے روزہ توٹ جاتا ہے ایسا علاج اس کو کروانا ہے تو پھر صبح سے روزہ نہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں بھئی اس کو تو علاج کروانا ہی ہے جس سے روزہ توٹنے والا ہے تو پھر اس کے لئے اجازت ہوگی کہ اگر یہ صبح سے روزہ نہ رکھنا چاہے تو کچھ ایسے ٹیسٹ کرنے ہے پائپ ڈال کر یا اس طرح سے کچھ الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی ایسا علاج ہے یا ایسا ٹیسٹ ہے جس میں روزہ توٹ جائے گا تو اجازت ہوگی آپ چاہیں تو روزہ کدنی کا چیک اپ آپ کو کروانا ہے پانی پینہ پڑے گا اچھی طرح تب اس کا ریپورٹ آئے گا اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پانی پینہ ہے تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے تو آپ نے صبح سے نیت نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں آپ چیک اپ کروانی جی جسم کا حق روزے سے زیادہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے جسم کا حق نماز سے زیادہ ہے تب ہی تو اجازت ملی بھئی کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ جاؤ جسم کا خیال رکھا گیا بھئی بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ لیٹ کے نماز پھولو اس لئے میرے بھائی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ صحت کا حق اللہ پاک نے عبادات سے زیادہ رکھا لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی عذر ہو بندے کو چھوٹ موٹ کا بہانہ نہ نکالتا خیر نمبر ایک مسافر نمبر دو سخت بیمار ابھی روزہ نہ رکھے بعد میں کیا کرلے قضاء کرلے اس کی دو تین شکلیں بتائیں نمبر تین حاملہ عورت پیٹھے بچہ ہے اور دیندار مسلمان ماہر ڈاکٹر یا ڈاکٹر نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کو یا آپ کے بچے کو یا دونوں کو خطرہ ہے تو پھر اس کے لئے جائز ہے کہ فیلحال روزہ نہ رکھیں بعد میں کیا کرلے لیکن ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج کل ڈاکٹروں کا یہ پیٹنٹ بن گیا ہے حمل سے ہے روزہ نہیں رکھنے پانی سوٹ جائے گا سکہ بنایا ہوا ہے ہر فائل پہ مار دیتے ایک ہی سکہ یہ برابر نہیں اس لئے میں نے کہا ماہر مسلمان ہمارے گھرانے میں حالت حمل میں تمام عورت روزہ رکھتی الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا اور میرے بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں اگر واقعی خطرہ ہے تو نہیں رکھنا ہے بالکل نہیں رکھنا لیکن اگر رکھ سکتے ہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر حمد کر کے رکھنا چاہیے دیکھو ماہ نماز پڑھتی ہے اس کا اثر اس کے پیٹ کے بچے پر ہوتا ہے وہ نیک ہوگا عبادت گزار ہوگا ماہ تلاوت کرتی ہے اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے ماہ روزے رکھے گی تو اس کا بھی اچھا اثر اس کے بچے پر ہوگا ماہ کی سوچ اچھی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر ہوگا ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ نیک ہو ہماری بات ماننے والا ہو تربیت ہماری اچھی ہو فرما بردار بچہ ہو تو پھر آپ روزے رکھوانے کی حمد کیجئے عورت کو کہو بھئی کام کاس سے شکری مکانا مکانا کچھ نہیں آرام کرو روزے رکھ لو اور کل بھی میں نے بتایا تھا یہ آپ کی میوی کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے آنے والے بچے کے لیے بھی اچھا ہے اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ زندگی میں یہی ایک موقع عورت کے لیے ایسا آتا ہے کہ رمضان کے تیس روزے وہ مکمل رکھ سکتی تو اس چانس سے اگر فائدہ اٹھا سکتے ہو نمبر چار دودھ پلانے والی اور چاہے دودھ پیتا ہوا بچہ اس کا خود کا ہے چاہے کسی اور کا بچہ ہے اور یہ اسے دودھ پلانے والی ماں کو دودھ نہیں آتا یا ماں کا انتقال ہو گئے اللہ نہ کرے ہو جائے ایسا بچے کی پیدا ہے ماں کا انتقال ہو گئے اب یہ ماں تھوڑی دودھ پلائے گی یہ تو انتقال کر گئی کوئی دوسری عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے دودھ پلانے والی عورت اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں دودھ پلا روزہ رکھوں گی تو مجھے دودھ نہیں آئے گا اور بچہ تبتے گا باہر کا کچھ اس کو چلتا نہیں دبلے کا دودھ چلتا نہیں باہر کی اور کوئی چیز یہ لیتا نہیں تو پھر اس کے لئے درست ہے کہ کیا کریں روزہ نہ رکھیں کھائیں پیئیں اور بچے کو کیا کھائیں دودھ پلائیں یا اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا روزہ بھی رکھا اور دودھ بھی پلاؤں گی تو اتنی ہمت نہیں ہے تبیت بگڑ جاتی ہے تجربہ ہوا ہے ایسا تو پھر اس کو اجازت ملے گی کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں کھاؤ پیو اور بچے کی تربیت کرو پرولش کرو اس کو دودھ پلا لیکن عام طور پہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اور دودھ بھی پلا سکتی ہیں عام طور پہ ایسی ہی ہوتی عورتیں اس لئے میرے بھائیوں تھوڑا ان کو آرام کروا کے کچن کا بوجھ کھر کا کام پڑا ہلکا کر کے روزہ کی ترغیب دینی چاہیے اس کا بڑا فائدہ ہے خیلاج کا عنوان یہ تھا وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے چار طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک مسافر نمبر دو سخت بیمار نمبر تین حاملہ عورت نمبر چار دودھ پلانے والی عورت اب کل ہم بیان کریں گے وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا صرف فدیہ دے دینا جائے ان کا بیان کل انشاءاللہ نہیں کل تو جمعہ سنیچر کو انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ عبد العالمین سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ وحمد اشہدو اللہ الہی اللہ ونسترفر سبحان رب